اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچو آپ یہ آپ کے سامیات کا پیریڈ ہے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں عبی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما تو بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر تین کھولیے جی بیٹے صفحہ نمبر تین پر ہم آگئے ہیں آج کی تاریخ لکھئے دن لکھئے سبق دو توحید آج ہم پڑھیں گے توحید کے بارے میں توحید نکلا ہے بیٹے واحد سے واحد یعنی کہ سنگلر ایک کون ایک ہے کس کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا وہ ہے پیارے بچو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا پتا ہے نا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ رہے گا باقی سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں پیدا ہوتی ہیں مر جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی اچھا پڑھئیے میرے ساتھ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں وہ سب سے بڑا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ساری مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے یعنی توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک کینڈلائن کریں اس کو توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اللہ نے کائنات پیدا کی ہے کائنات پوری دنیا اس کے آگے کی چیزیں سب کائنات جس کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اس کو کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سارے کام خود کر لیتے ہیں کیوں کیونکہ وہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور ساری مخلوق جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں انسان ہیں جانور ہیں درخت ہیں پتھر ہیں سب کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ سب کو پالنے والا ہے کیونکہ وہ سب کا رب ہے رب ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارا جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ سب کا رب ہے وہ سب کو پالتا ہے اس کے بہت سے نام ہیں جیسے الرحمن بہت مہربان الرحیم رحم کرنے والا اور القدوس ہر برائی سے پاک یہ تو آپ لوگ پی جی سے پڑھتے ہوئے آرہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نام اسماع الحسنہ پڑھتے ہوئے آرہے ہیں اسی کی رحمت سے ہمیں سننے کے لئے کان دیکھنے کے لئے آنکھیں اور کام کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں ملے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہمیں ملے نا بیٹے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیئے تاکہ ہم اچھی اچھی باتیں سنیں آنکھیں دیئے تاکہ ہم اچھی چیزیں دیکھیں اور کام کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں بھی کس نے دیئے ہیں اللہ تعالی ہی نے دیئے ہیں تو اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالی ہمیشہ سے اللہ تعالی ہمیشہ رہے گا اس نے پوری کائنات بنائی ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور ساری مخلوق کس کے عبادت کرتی اللہ تعالی کی عبادت کرتی ٹھیک ہے بیٹے اب صفحہ پلٹیے صفحہ نمبر چار پہ ہم آگئے ہیں بیٹے اس میں کیا ہے تفہین سرگرمی ایک کیا ہے مختصر جواب دیں یعنی کہ شورٹ آنسرز دیجئے نمبر ون توحید کا مطلب کیا ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے توحید کا مطلب کیا ہے اللہ ایک ہے لگ دیجئے اللہ ایک ہے ٹھیک ہے پھر بیٹے نمبر دو ہے سب سے بڑا کون ہے کیا جواب ہے اس کا اللہ تعالی لگ دیجئے ٹھیک ہے پھر بیٹے نمبر تین ہے یہ کائنات کس نے پیدا کی اللہ تعالی نے لگ دیجئے صحیحے سرگرمی دو پر آئیے بیٹے مثال کے مطابق لفظ کو تصویر سے ملائیں یہ ہمیں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں اور یہ ہمیں تصویریں دیئے گئیں ہیں ہمیں ان کو میچ کرنا ہے پہلے ہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے عبادت سورج چلنا سننا دیکھنا ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ تصویریں دیوئی ہیں جیسے یہ عبادت ہے تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے بچہ نماز پڑھ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے یہ عبادت کر رہا ہے اس کے بعد کیا بنی ہوئی ہے یہ آنکھ آنکھ سے ہم کیا کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو دیکھنا کو ملا دیجئے آنکھ سے ایسے ٹھیک ہے بیٹے آپ اپنے بیرو کلر اور سکیل سے میچ کیجئے گا اس کے بعد کیا ہے بیٹے یہ سورج سورج کہاں لکھاو ہے یہ رہا ملا دیجئے ٹھیک ہے پھر یہ کیا کر رہا ہے بیٹے چل رہا ہے نا چل کے کہیں جا رہا ہے تو یہ لکھاو ہے چلنا میچ کر دیجئے ایسے اس کے بعد یہ کیا بناوا ہے کان کان سے ہم کیا کرتے ہیں سنتے ہیں یہ لکھاو ہے سننا میچ کر دیں ٹھیک ہے پھر آئیے بیٹے سرگرمی تین درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں نمبر ایک ہے اور رحمان کے معنی ہیں تین آپ کو معنی دیئے میں آپ کو درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے بے دیکھنے والا جیم بہت مہربان جی اور رحمان کے معنی ابھی ہم نے کیا پڑھیں بہت مہربان ابھی پڑھیں نا ہم نے دیکھتے ہیں دیکھیں لکھاو ہے اور رحمان بہت مہربان تو ہم نے بہت مہربان جیم پر ٹک لگا دیا نمبر دو کیا ہے بیٹے القدوس کے معنی ہیں کیا پڑھیں ہم نے القدوس کے معنی ہیں ہر برائی سے پاک علف ہے پالنے والا بے ہے معاف کرنے والا جیم ہے ہر برائی سے پاک تو کیا ہے صحیح جواب اس کا جیم ٹک کا نشان لگا دیجئے نمبر تین ہے بیٹے الرحیم کے معنی ہیں الف توبہ قبول کرنے والا بے رحم کرنے والا جیم بہت محبت کرنے والا الرحیم کے ابھی ہم نے کیا معنی پڑھیں الرحیم کے معنی پڑھیں ہم نے رحم کرنے والا تو کہاں لکھا ہے رحم کرنے والا یہ لکھا ہے اپشن بی بے اس پر آپ ٹک کا نشان لگا دیجئے ٹھیکے بیٹے یہ سبق پڑی آپ دوبارہ اور یہ اس کی تفہیم مکمل کیجئے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو